عالمی وباہ کرونا نے دنیا کو شدید عذیت میں مبتلا کر دیا ہے بڑی بڑی سوپر پاورز بدترین مسئیبت کا شکار ہیں یہ وائرس اب تک دنیا کے ایک لاکھ باسٹھ ہزار لوگ نگل گیا ہے ساڑھے تیس لاکھ سے زائد اس کا شکار ہو چکے ہیں چھے لاکھ سے زائد اس وائرس کو ہرا بھی چکے ہیں چین سے بڑی بڑی طاقتوں تک آتے آتے مرنے والوں کی شرح دو فیصد سے کیس فیصد پر آ گئی ہے ان آداد و شمار میں پاکستان کے آٹھ ہزار دو سو اٹھارہ متاثرین ہیں مرنے والوں کی تعداد ایک سو ساٹھ سے اوپر چلی گئی اور ماشاءاللہ یہاں وبائی حالت یہ ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں او پی ڈی سمیت تمام شعبے کرونا کے نام پر بند کر دیے گئے ہیں اس طرح سرکاری اسپتالوں کی امرجنسی میں روز سیکڑو غریب علاج نہ ہونے کی وجہ سے بچارے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں صفاقی کا عالم مگر یہ ہے کہ حکمران طبقہ مو میں پتھر ڈالے اور اسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں ہمارے حکمران دیگر ممالک کے جنابے والا لوگ ڈاؤن کی بڑی بڑی مثالیں دیتے تھکتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے لیکن اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں کہ کیا دیگر ممالک نے بھی پاکستان کی طرح ایک کرونا کے لیے دیگر بیماریوں کے لیے علاج بند کر دیے اور یہ کہ کیا دیگر ممالک میں بھی پسا ہوا طبقہ غریب و بحال مفلوق الحال لوگ پاکستان کی طرح خوراک کے لیے پولس کی گولیاں کھا رہے ہیں کیا دیگر ممالک میں بھی کرونا کا بہتر سالہ مریض تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا کیا دیگر ممالک میں بھی ایمبولنس کو کرونا کے ڈر سے اسپتال جانے نہیں دیا جاتا کیا دیگر ممالک میں بھی مریض تھیلوں پر اسپتال لائے جا رہے ہیں یہ لوگ ڈاؤن جنابے والا یہ ذرا سوچنے کی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ لوگ ڈاؤن عوام کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے ان کی زندگیاں لگلنے کے لیے نہیں ہیں آج کا کڑوا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بدترین بدترین سچ یہ ہے کہ ملکی نظام اس قدر بوسیدہ ہو چکا ہے کہ صرف ایک ایک وبا نے اسے مفلوج کر کے پیرلائز کر کے رکھ دیا ہے کہ حکمرانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کریں کیسے کریں کیا پھر یا پھر کہ بھئی کیوں کریں لوگ بھوک سے تل ملا رہے ہیں جنابے والا کھانا نہ ملا تو کھانا جنگی ہوگی ہم انارکی کے جانب بڑھ رہے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا یہ بار بار یہ جو پوری بات میں نے آپ لوگ کو بتائی ہے اس کی ایک ہی خاص وجہ ہے کہ اس تمام صورتحال سے ہمارے سیاسی نظام کو بھی بہت زیادہ خطرہ ہے آج کے پروگرام کا آغاز کر لیتے ہیں پہلے ٹاپک کی ڈیٹیل آپ کو دکھا دیکھیں انیس مارچ سے لے کے آج تک یہ پچھلے چوبیس گھنٹے علاقاتوں کے حساب سے سب سے زیادہ ڈیٹس ہوئی ہیں کوئی بھوٹنگ کرے گا تو اس کے لیے سب سزائیں ہیں تین سال کی سزا ہے سمریز ٹرائل ہے 50% فائن ہو جاتا ہے سمان زبت ہو جاتا ہے پرائم میریسٹر صاحب کو بھیج دیا گیا ہے پرائم میریسٹر آفیس اس کو دیکھ رہا ہے ویٹ کر رہا ہے جو علامیہ کے اندر شرائط دیپ آئی ہیں ہمارے خطیب اور امام حضرات جو ہیں اس علامیہ کو ہنڈر پرسنٹ اسی سپیرٹ سے انڈورز کریں گے اس کو عمل درامت کو یقین ہی بنائیں گے کہتے ہیں نا کہ مرس بڑھتا گیا جو جو دوا کی پاکستان میں لوگ ڈاؤن برقرار مگر موت کے سائے مزید گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں کرونا وائرس کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے آج پاکستان کے لیے کرونا کے حوالے سے بلیک ڈے ہے سیاہ ترین دن ہے امواد کی تعداد اور ایک دن میں اتنی زیادہ امواد پہلی بار دیکھنے میں آئی ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے لوگ ڈاؤن کے باوجود اپریل میں کرونا کیسز مارٹ سے بہت زیادہ ہیں اور وزیراعظم پاکستان کل ہی اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ مئی کے آخر تک کرونا کے مریضوں کی تعداد اگر بڑھتی ہے تو یہ پریشان کن حد تک بڑھ سکتی ہے جس کو ٹیکل کرنا پاکستان کا جو صحت کا نظام ہے اس کے لیے مشکل ترین ہو سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اور دنیا میں ایک سال تک یہ کرونا رہ گیا تو پھر سے کیا انسانیت نئی دنیا بسائے گی اللہ کریم ہمیں اس وقت سے اس بترین وقت سے محفوظ رکھے جسے سوچ کر بھی جرجری آتی ہے ایک طرف وفاق اور سند قومی پالیسی بنانے کی باتیں کرتے ہیں دوسری طرف ایک دوسرے پر لفظوں کے گولے برساتے ہیں آج تو سائی سرکار نے ٹائگر فورس سے کام لینے کا نوٹفیکیشن ہی واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے امتیاز شیخ صاحب کہتے ہیں وفاقی حکومت کی ٹائگر فورس سیاسی ہے راشن تقسیم کرنے کے دوران کوئی سیاست نہیں چاہتے آپ لوگ سیاست سیاست کھیلتے رہے ہیں غریب موت کی ندین سوتے جا رہے ہیں آج بھی میرپور خاص میں ایک حاملہ خاتون بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر مر گئی مگر ہمارے حکمران جنابے والا حکمران ہیں نا آئے ہیں سیاست کرنے تو پھر چاہے وہ کرونا ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو چاہے غریب کے مرنے کی بات ہو سیاست سے باز نہیں آ رہا ہے بس بہت ہو گیا ہے آپ تمام سیاستی جماعتوں کے رانوما عوام کو جواب دے ہیں خدارہ ان حالات پہ تو مل کر کام کریں یک جہتی کا اظہار کریں ایک ہو کر کام کریں آج کا ایک اور ایشو جو پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں اس کے بعد گیسٹ کو پروگرام میں شامل کروں گی کہ حکومت نے زخیرہ اندوزوں اور سمگلرز سے نمٹنے کے لیے آرڈیننس سیار کر لیا ہے اگر یہ آرڈیننس پاس ہو جاتا ہے تو زخیرہ اندوزی کرنے والوں اور مہنگی اشیاء بیشنے والوں کو تین سال جیل ہوگی جرمانے ہوں گے دعا ہے کہ یہ آرڈیننس ماشاءاللہ آگیا ہے تو اب اس پر عمل بھی ہو جائے اور آنے والا رمضان تاریخی ہو جس میں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اشیاء مہنگی ہونے کے بجائے سستی ہو جائیں ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ناصر حسین شاہ صاحب مجھے پروگرام میں جوئن کر چکہ تحریکین کے انصاف سے فاروق حبیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور تمام لوگوں سے میں آغاز میں معذرت جاؤں گی اپنی ٹون کے حوالے سے کیونکہ جب اس طرح کا کیس ہو جہاں کوئی حاملہ خاتون دیکھے جائے یا پھر کسی بزرگ کی موت کے بارے میں بات کی جائے تو خود با خود پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ انداز سوڑا ساتھ چھپتا ہوا ہو جاتا ہے میں آپ دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں آپ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں ناصر حسین شاہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں شاہ صاحب آپ کو میں پہلے ایک شوہر کی فریاد ذرا سنوانا چاہتی ہوں جس کی بیوی مبینہ طور پر بھوک سے مر گئی ہے جس طرح سن لے پھر وہ شدت یا وہ تکلیف جو میرے لہجے میں شاید آپ بھی اسی کا جواب اسی طرح سے دیکھ سکیں گے سنوا دیجئے گا پیس یہ بکھ جے کرے صحیح کاروبار کون ہے بے روزکار جے کرے سمجھے بابا کو مانو دندو کرے دندو ملے کون بے روزکار جے کرے سمجھے بکھوے کلو گریبت مانو ننڈڑا شاہر ان سجو بند تھے کاروبار کون ہے کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار اب نہ ہوں پریشان بول محفوظ پاکستان کی تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے ماہرینے صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021 350 91425 021 3509 1433 لائف کالز ہوں گی سپہر دو سے تین کے درمیان آپ اپنے سوالات ووٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337031037 اور رہ جانے والے سوالات کے جوابات چوبیس گھنٹے بریک میں نشر کیے جائیں گے اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیک کریں اور اس نمبر پر ووٹس ایپ کریں تاکہ ہم یہ پیغام آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بھیجیں کیا پتا کس کی مدد ہو جائے تو جڑے رہیے بول کے ساتھ کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان